اسلام علیکم میں ہوں زیشان آپ کا دوست آپ کا بھائی آج نئی FH والو کے ساتھ آپ لوگوں کو میں والو دکھاتا ہوں ابھی لے کے آ رہا ہوں میں اس کو شو روم سے اور راستے میں میں نے ٹریلر کنیکٹ کی ہے امازون سے وہ بھی آپ کو میں آگے شو کروا دیتا ہوں پہلے تھوڑا سا گاڑی کے مطلق نئی گاڑی آئی ہے یہ اور یہ ڈیمو ٹرک ہے جو مختلف کمپنیاں ہماری کمپنی کو دیتی ہیں ٹرائل بیس پہ ہوتے ہیں یہ گاڑیاں سکانیا والے بھی دیتے ہیں والو بھی دیتے ہیں دف ہے ویکو ہے مان ہے سب گاڑیاں آتی رہتی ہیں ہمارے پاس تو یہ بہت ہی پیاری گاڑی مجھے بہت اچھی لگی اس کو میں لے کے آیا جیسے ہی تو راستے میں خیال آیا کہ چلیں اپنے بھائیوں کے ساتھ تھوڑی سی گپ سپ بھی ہو جائے اور تھوڑی سی ویڈیو بھی بنا دیتے ہیں آپ کو گاڑی پہلے میں دکھا دیتا ہوں اندر سے بھی سیم ہی ہے جیسے پہلے میں نے آپ کو گاڑیاں بہت ساری دکھائیں ہیں تقریباً سسٹم ایک ہی ہوتا ہے ہر کمپنی اپنے مشہوری کے لیے اپنے پروڈکٹ کو زیادہ سیل کرنے کے لیے تھوڑی بہتی چینجنگ کرتے رہتے ہیں لیکن خیر والو کا اپنا نام ہے والو بہت بہت ہی پیاری گاڑی ہیں بہت کمفرٹیبل ہیں یہ بیڈ اس کا بیپ سائیڈ پہ جو بیڈ نارملی ہر گاڑی میں دو بیڈ ہوتے ہیں لیکن اس میں تھوڑی سی چینجنگ ہے کہ اوپر والے بیڈ کے اوپر انہوں نے سمان رکھنے کے لیے جگہ چھوڑی ہے سنروف بھی دیا ہوا ہے اور یہ گاڑی بھی سیم جیسے باقی گاڑیوں میں آتا ہے سمان رکھنے کے لیے اوپر فرانٹ پہ تین باکسز انہوں نے دیئے ہیں صرف کھولنے کا انہوں نے اس کو دوسرا طریقہ دے دیئے ہیں یہ سنروف ہے اس کو بان بھی کر سکتے ہیں گلاس بھی اوپن کر سکتے ہیں یہ ٹرائیور سائیڈ کے اوپر باقی یہ انہوں نے الگ سسٹم دیئے ہوئے ہیں ٹیکو ہے یہاں پہ ریڈیو ہے اور یہ اوپر جو بیڈ پہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اوپر والے بیڈ کے اوپر انہوں نے سمان رکھنے کے لیے جگہ دیئے ہیں حساب لگا لیں اتنا بڑا کیبن ہوتا ہے کہ اس میں اتنا سمان آسانی سے آپ رکھ سکتے ہیں فرانٹ پہ بیگ پہ لائٹس اور یہ بھی انہوں نے سکرین دے دیئے اندر جو مجھے نہیں اچھی لگی صحیح آپ کو میں بتا ہوں اصل میں یہ رات کو بہت ڈسٹارب کرتی ہے اس کی روشنی آپ کی آنکھوں میں پڑتی ہے برائٹنس زیادہ اور کم کی جا سکتی ہے لیکن پھر بھی ہر ٹائم آپ کے سامنے سکرین اس کی تو بہت ساری سکرین ہے سپیڈو میٹر بھی اس میں سکرین ہے وہ پرانا سے ختم ہو گیا جو سنیوں والے میٹر ہوتے تھے وہ سب ختم ہو گیا آپ ڈیجیٹل دور ہے ساری چیزیں انہوں نے اس حساب سے دے دی ہیں اچھا یہ میں آگے ہوں ایمازون میں یہ ایمازون تھیڈی کے نام سے ہے ایمازون تھیڈی یہ ایریا ہے میرے لیفٹ سائیڈ پہ یہ سب لوڈنگ آف لوڈنگ ایریا ہے ایمازون کی یہ خاصیت ہے کہ بہت ہی سٹرکلی بہت ہی طریقے سے یہ لوگ کام کرتے ہیں اس میں کوئی کنجیش نہیں ہے آپ کی غلطی کی یا آپ کو کوئی بھی یہ لوگ جیسے آج میرے پاس کیونکہ میں شو روم سے گالی لینے کے لیے آیا تھا تو بعد میں مجھے بتایا کہ آپ وہاں سے ایک ٹریلر بھی کنیکٹ کر لیں تو میرے پاس سیفٹی شوز نہیں تھے اور سیفٹی جیکٹ نہیں تھی میں آیا ان سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے اپنی طرف سے ایمازون والوں نے مجھے سیفٹی شوز اور جیکٹ وغیرہ دیئے کہ آپ اس کے بغیر اندر نہیں جا سکتے باقی ایمازون کہیں بھی ہے تو ایمازون کی جو اندر سپیڈ لیمٹ ہے وہ میکسیمم ففٹین ہے ففٹین سے زیادہ آپ گاڑی اندر نہیں چلا سکتے تو بہت بڑے بڑے ایمازون کی یہاں پہ بنے ہوئے ہیں پارکنگ ہی صرف آپ ان کی دیکھ لیں تو پارکنگ میں دو تین سو ٹریلر آسانی سے کھڑا ہوتا ہے میں نے اپنا ٹریلر اندر سے کنیکٹ کیا اور یہ آؤٹ گیرڈ ہے ان کا ابھی میں یہاں سے نکلتا ہوں باہر ساتھ ایک دو چیزیں میں اپنے دوستوں سے شیئر کرتا ہے چلوں کہ مجھے کافی دن ہو گئے میں نے ویڈیوز نہیں بنائیں دل بھی نہیں کرتا سچی اگر آپ کو میں بات بتاؤں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ویزا ریشو ہے وہ تقریباً زیرو ہو چکی ہے پولینڈ کی کافی عرصے سے پانچ چھ مہینوں سے کوئی بندہ ہمارے پاس نہیں آیا ایشیا سے یا گلف سے جو مطلب نئی اپ ڈیٹ ہو کہ بھئی یہ بندے اس بندے کو ویزا ملا ہے یا کیسے ملا ہے کہاں سے ملا ہے ایسی کوئی معلومات نہیں ملی اور میرا جو یہ چینل بنانے کا مقصد ہے وہ اپنی مشہوری کرنا یا پیسے کمانا تو تھا نہیں یہ ہی تھا کہ چلیں لوگوں کی ہیلپ ہو ان کو میں اویرنس تھی وہ چیز اب مجھے لگ لگ نہیں رہا کہ مطلب ویزا نہیں مل رہے بندے آ نہیں رہے تو میں کس کو بتاؤں جو یہاں پہ ہیں ان سب کو بتا ہے اور پیچھے جو ہیں ان کو میں تو آپ یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ سب بھائی پولینڈ کی کوشش نہ کریں آپ لوگوں نے یورپ میں انٹر ہونا ہے تو ٹائم ہوتا ہے ہر چیز کا پہلے پولینڈ کا ٹائم چل رہا تھا اب بھی آپ لوگ بلگاریا لتھوانیا رومانیا کی کوشش کریں وہاں پہ کام کی سیچویشن اتنی اچھی نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ یورپ میں انٹر ہو سکتے ہیں پولینڈ کے آسرے پہ آپ بیٹھے رہیں گے تو آپ کی سال دیر ڈیرڈ سال آپ کی اپوائنٹمنٹ ہی نہیں آئے گی جو موجودہ صورتحال ہے کیا پتہ نیکس آگے شروع ہو جائے اللہ کرے شروع ہو جائے اور جو ہمارے بھائی ایشیا سے یا گلف سے کہیں سے بھی ہیں انڈیا سے ہیں پاکستان سے ہیں بنگلہ دیش سے ہیں بہت انتظار میں دعائیں کر رہے ہیں سب لوگ میری بھی ان کے لئے دعائیں اللہ کرے ان سب کا کام ہو جائے اور وہ لوگ یہاں پہ آ جائیں تو خیر اس کی یہ ہے کہ آلات آج کل ٹھیک نہیں ہے پولینڈ کے ویزا کے حساب سے باقی الحمدللہ ٹھیک چال رہا ہے ادھر موسم ابھی اچھا ہے ہمارے پاس اور بارش ہوتی رہتی ہے اچھا موسم ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹیمپریچر جو ہے وہ دس سے لے کر بیس تک رہتا ہے آج کل دن کو کم ہو جاتا ہے سوری اور رات کو کم ہو جاتا ہے یہ دیکھیں کتنی گرینڈری ہے فیلال ابھی چند دنوں میں سردی بڑھے گی تو یہ سب درخت جو ہے وہ پتک ان کے جار جائیں گے خیر میں والو کی سواری گا رہا ہوں جا رہا ہوں اپنے بیس کی طرف بیس تھوڑی دور ہے اتنی سموت ڈرائیونگ میں نے یورپ میں کسی اور گاڑی پہ نہیں دیکھی مرسیڈیز تو میں نے چلائی نہیں ہے اور مرسیڈیز میں نے دبائی میں چلائی تھی یہاں پہ نہیں چلائی ابھی جو نئی آئیں وہ پرانی گاڑی عام لوگ وہاں پہ جو دوہزار آٹھ نو مادل تک دس مادل تک میں نے وہاں پہ چلائی تھی اس کے علاوہ میں نہیں چلا پایا مرسیڈیز اور یہاں آکے سکانیا اور رینالٹ والو وی کو ہمارے پاس یہ سب گاڑیاں ہیں دف ہے لیکن جتنی سموت ڈرائیونگ والو کی ہے اتنی میں نے ابھی تک نہیں دیکھی یورپ کے چھوٹے روڈ ہوتے ہیں لوکل روٹس تو بہت گندے ہیں جیسے آپ یہ دیکھ لیں یہ بھی اچھا ہے بعض ایریے ایسے ہیں جہاں پہ ہم لوگ جاتے ہیں تو بڑی دو گاڑیاں کراس کرنے میں بہت مسئلہ آتا ہے اس گاڑی میں بہت سارے فیچرز ہیں آپ کا اگر دیان سے گاڑی نہیں چلا رہے تب بھی یہ گاڑی آپ کو آگاہ کرے گی کہ بھائی آپ نہیں درائیونگ پہ توجہ دیں آپ لائن ٹچ کریں گے تب بھی یہ بتائے گی کہ بھائی آپ اپنے ٹریک سے آؤٹ ہو رہے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ یہ دیکھیں یہ میرا اوپر آ رہا ہے ریس ٹائم آ رہا ہے آفٹر ڈرائیونگ میں نے کتنا یہ میری ڈرائیونگ ٹائم ہو گیا ایک گھنٹہ تیس منٹ میں چلا چکا ہوں ٹھیک ہے یہ اوپر ٹیمپریچر بتا رہی ہے گاڑی اور اس کے علاوہ یہ نیچھے جو ہے یہ فیول سے ریلیٹڈ ہے میرے پاس کتنا فیول ہے یہ اٹینشن دے رہے کیونکہ میرا سائٹ باکس کا ڈور کھولا ہوا ہے لیکن مجھے جگہ نہیں ملی کہاں پہ گھڑی کھڑی کروں اور اس کو ٹھیک کروں اس کے علاوہ یہاں پہ بھی بہت کچھ ہے مادرت میں ساتھ گاڑی بھی چلا رہا ہوں وہ چیزیں بھی دیکھنی ہے یہ ٹیبلٹ انہوں نے دی وی ہے یہاں پہ آپ اس پہ بہت سارے فیچرز ہیں اس کے ریڈیو ہے بلوٹوٹھ ہے نیوگیشن سسٹم ہے کیمرہ ہے کلکولیٹر ہے بہت کچھ ہیں انہوں نے ڈالا ہوئے اس میں اس میں بھی کیمرے آئے ہیں اس کے باہر میررز نہیں دیئے یہ انٹیریئر ہے اور یہ ہے اس کا گیر لیور یہ کنٹرول وینڈو کا اور لائٹس کا انہوں نے یہاں پہ دی lessen ڈیères ڈیر 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 موسیقی پوزنان پہنچ چکا ہوں میں پوزنان سے ابھی تقریباً پندرہ بیس پندرہ سے بیس کلومیٹر میں نے مزید جانا ہے اپنی بحث کی طرف اور میں آپ کو کچھ اور بھی دکھانا چاہ رہا تھا کچھ بھی پوزنان نہیں ہے میں ساتھ گاڑی بھی چلا رہا ہوں اگر پوزنان ہوا تو میں راستے میں آپ کو دکھاؤں گا یہ گاڑی بتاتی ہے آپ کی روڈ کی سپیڈ لیمٹ کتنی ہے اور یہاں پہ یہ ساتھ سائن انہوں نے دیا ہوا ہے کہ آپ بڑی گاڑی جو ہے اور ٹیک نہیں کر سکتی اور جنگلی جانوار بھی روڈ پہ آ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں بھی انہوں نے اس میں دی ہوئی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ انڈکیٹر یوز کریں گے تو یہ سکرین پہ سائٹ ویو کیوں کہ نہیں آتا ٹرک اونچا ہوتا ہے تو سائٹ پہ نظر نہیں آتا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سائٹ کیمرہ بھی دی ہوئی ہے آپ انڈکیٹر لگائیں گے تو آپ کو اپنے سائٹ میں جو بلائنڈ ایریا ہوتا ہے وہ کیمرے کے ثروح آپ دیکھ سکتے ہیں میں اپنی بیس پہ پہنچ گئے ہوں اور میرا یہی کام تھا میں نے گاڑی یہاں تب پہنچانی تھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے پھر ملکات ہوگی اللہ حافظ